ہائی آج ہی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے اتنی ساری کومنٹس مجھے آ رہے تھے جب سے میں نے پیلنگ والی جو الیکٹک ایسٹڈ کا سیرم ہے اس کی میں نے ویڈیو شیئر کیجئے تو اس کے نیچے مجھے بہت زیادہ کومنٹس آ رہے تھے کہ پیلنگ کا طریقہ شیئر کر دیں الیکٹک ایسٹڈ 80% سے آپ کس طریقے سے پیلنگ کرتی ہیں وہ سب ہمارے ساتھ شیئر کر دیں اور اس کے علاوہ بہت سارے کوششنز آ رہے تھے جن کا ریپلائی میں اس کے اندر کروں تو جی ہاں میں پیلنگ کا طریقہ بھی اس کے اندر سارا کا سارا شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے میں اپنی پیلنگ کرتی ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی کوششنز سے پوچھی جا رہے تھے میں ان سب کے آنسر دوں گی چوہر لوگ بھی مجھے کومنٹس کرتے ہیں تو پیار سے کومنٹس کرتے ہیں میں ان کا ریپلائی لازمی کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ میں سب کا ریپلائی کروں اور اس کے لیٹری جو مجھے ویڈیوز کا کہتے ہیں طریقہ پوچھ رہتے ہیں میں ان سب کے لیے بناو تو چلیے جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکٹک ایسٹ کے بارے میں ساری انفرمیشن میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر دی ہوئی ہے جس کے نیچے جو ہے لوگ کافی زیادہ پوچھ رہتے ہیں کہ پیلنگ کا طریقہ بتا دیں اور سارا کچھ میں نے اس کے اندر بتایا کہ لیکٹک ایسٹ کیا کام کرتا ہماری سکن کے اوپر سے وہ کن کن چیزوں کو ریموو کرتا ہے اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتا ہے اس ویڈیو کے اندر میں لیکٹک ایسٹ سے پیلنگ کی طریقہ سے کی جا سکتی ہے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لیکٹک ایسٹ کی پیل ہم گھر پر ایزیلی کیسے کر سکتے ہیں کلیننگ پر جو ہے ترمیٹالوجیس پیلنگ کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتی ہے آج جیسے میں آپ کو سکن پیلنگ جو ہے وہ گھر پر کرنا سکھاؤں گی وہ ہے لیکٹک ایسٹ ایٹی پرسنٹ گلوک اینک کا یہ لیکٹک ایسٹ سکن پیل ہے ایٹی پرسنٹ یہ جو ہے میں نے دراز سے بائے کیا ہے اور بہت سارے لوگ جو نے کومنٹس کے اندر یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کہاں سے بائے کیا ہے تو اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن کی اندر دے دوں گی پرائز جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ افورڈیبل ہے تو چلیئے سارٹ کرتے ہیں کہ گھر پر آپ آسانی کے ساتھ سکین پیلنگ کیسے کر سکتے ہیں بنانا بھی سکھاؤں گی اور کرنا بھی سکھاؤں گی تاکہ آپ گھر پر آسانی کے ساتھ سکین پیلنگ کر سکیں اور اپنی سکین جو ہے وہ بہت زیادہ بیوٹیفل کر سکیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا ایک پلاسٹک کا بال اور پلاسٹک کا سپون چاہیے ہوگا اور روز بوٹر چاہیے ہوگا آپ کو اس کے ساتھ چاہیے ہوگا آپ کو لیکٹک ایسیڈ جو کہ میرے پاس ہے گلو کا نکہ میں جو ہے ویک میں ایک دفعہ سکین پیلنگ ضرور کرتے ہوں اس لیکٹک ایسیڈ سے آپ نے جو ہے پیور روز بوٹر لینا ہے میں یہ ارکے گلاب جو ہے کرشی کا لیتی ہوں اس کے علاوہ بڑی بوٹل کے اندر بیتا ہے اس لئے آپ نے جو ہے روز بوٹر پیوری لینا ہے جو پنسار کی دکان سے ملتا ہے کیونکہ جو دوسری روز بوٹر ہوتے ہیں جو سپری بوٹل کے اندر آتے ہیں ان کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں ان کے اندر کیمیکلز نہیں ہوتے آپ نے جو ہے پلاسٹک کا سپون لینا ہے میجرمنٹ کے لیے بہت سارے لوگوں کو میں 5 ایمل 10 ایمل جو ہے وہ بتا سکتی ہوں لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس میجرمنٹ کرنے کے لیے سپونز اویلیبل نہیں ہوتے اس لئے میں آپ کو آسانی کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ آپ نے کوئی سب بھی پلاسٹک کا سپون لینا اور دو جو ہے وہ آپ نے روز بوٹر کے اس کے اندر ایٹ کرنے ہے یہ ہم سکین پیلنگ کر رہے ہیں اس کو جو ہے آپ رات بر اپلائے کر کے نہیں چھوڑ سکتے اس کو صرف آپ جو ہے وہ ٹائمنگ رکھنے کے بعد ہی یوز کریں گے ابھی جو ہے میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں کرنا بھی میں آپ کو آگے چل کے سکھاؤں گی کہ آپ جو ہے اپلائے کیسے کریں گے اور کتنی منٹ آپ نے رکھنا ہے آپ اس کو ہمیشہ رات کے ٹائم کریں کہ دن کے وقت آپ اسے نہیں کر سکتے اور ہفتے میں صرف اور صرف آپ نے اسے ایک دفعہ سکین پیلنگ کرنی ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کی ایٹی پرسنٹ اماؤنڈ ڈائریکٹ اپنے فیرس کے اوپر اپلائے کر رہتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ان کی سکین برن ہو سکتی ہے آپ یہ اس کا سیرم بنا کے اپلائے کیا کریں یا پھر سکین پیلنگ کر لیا کریں یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ جن کے لوگوں کے فیرس کے اوپر اس وقت ایکٹیو ایکنی ہے یعنی کہ دانے ہوئے ہیں یا پھر ایکنی پیمپلز ہوئے ہیں تو وہ جو ہے سکین پیلنگ نہیں کر سکتے جب تک ان کی ایکنی جو ہے وہ ریموو نہیں ہو جاتی اس سے پہلے وہ اس کے اوپر پیلنگ نہیں کر سکتے ان کی جو ایکنی ہے وہ بہت زیادہ ہاش ہو سکتی ہے لیکٹک ایسٹ جو ہے وہ ایکنی کو ریموو نہیں کرتا ایکنی سکارز ایکنی مارکس پیگمنٹیشن سانٹین ان سب چیزوں کو ریموو کرتا ہے جنہوں نے میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں تاکہ انہیں سمجھ آجائے کہ لیکٹک ایسٹ کیا ہے اور وہ کن چیزوں کے پر پیر کرتا ہے روز وارٹر کے دو چمچ ڈالنے کے بعد میں نے آدھا چمچ جو ہے وہ لیکٹک ایسٹ کا ڈالا ہے اس کے اندر اور اسے اچھے دریقے سے مکس کر لینا ہے اگر روز وارٹر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈیسٹل وارٹر بھی لے سکتے ہیں جب سے میں سکین پیلنگ کرنا سٹارٹ کیا ہے تو پہلے دو تین ہفتوں کے اندر ہی مجھے اتنے اچھے ریزرٹس ملنا شروع ہو گئے تھے کہ میں سکین پیلنگ جو ہے وہ ویگ میں ایک دفعہ لازمی کرتی ہوں اسے میری سکین کو بہت زیادہ لائٹنگ وائٹنگ برائٹنگ اور بہت زیادہ اچھے ریزرٹس ملتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا میں اس کو ویگ میں ایک دفعہ لازمی کرتی ہوں جن لوگوں کی سکین بہت زیادہ سنسیٹیو ہے اور اے 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 سے وہ یوزٹ نہیں ہے وہ لوگ جو ہے وہ بلکل بھی زیادہ اماؤنٹ لیکٹک ایسٹ کی یوزٹ نہیں کریں گے جتنا میں نے بتایا آپ اتنا ہی یوز کریں گے اس کے بعد جو ہے میں دوسرے بول کے اندر خالی بول میں نے لیا ہے اس کے اندر میں ایک کپ پانی ڈالوں گی یہ جو ہیں ہم تیار کر رہے ہیں نیوٹلائزر جو ہے اب ہم تیار کر رہے ہیں کیونکہ سکین پیلنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا عمل چلتا ہی رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں نیوٹلائزر لازمی اپلائے کرنا ہوگا اس لئے ہم پہلے سے بنا کر رکھ دیں گے اور اس کے بعد سکین پیلنگ کرنا سٹارٹ کریں گے ایک کپ پانی میں نے حالی بول کے اندر ایڈ کیا ہے سکین پیلنگ ہمیشہ آپ نے رات کو کرنی ہے اور آپ کے بیٹن جو ہے وہ بلکل صاف ہونے چاہیے اس کے اندر بلکل بھی ڈسٹ وغیرہ نہیں ہونے چاہیے اگر ڈرٹ پارٹیکلز آپ کے پانی کے اندر یا پھر آپ کے بول کے اندر ہوں گے تو وہ آپ کو سکین انفیکشن ہو سکتے ہیں اس لئے آپ نے میک شور کہ ہر چیز آپ کے کلین ہو اچھے طریقے سے ایک کپ پانی بھڑھ کے ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم لیں گے بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر ہم نے پورا ایک چمچ بھڑھ کے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے نیوٹلائزر جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے نیوٹلائزر آپ نے لازمی پہلے بنا کر رکھ دینا ہے کیونکہ سکین پیلنگ کا ٹائم پورا ہونے کے بعد آپ نے فوراں سے نیوٹلائزر اپلائی کرنا ہے اس طرح کا کوئی کپڑا یا پھر روحی جو ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے تو اب میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گی کہ سکین پیلنگ آپ نے کس طریقے سے اپلائی کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے آپ نے جو ہے آپ نے جو ہے آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے کلینزنگ کرنی ہے جو لوگ میک اپ کا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں نے جو ہے کلینزنگ ملک سے یا کسی بھی اچھے کلینزنگ بام سے جو ہے وہ اپنی فیس کی اچھے طریقے سے کلینزنگ کرنی ہے اور جو لوگ میک اپ نہیں کرتے وہ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں میں جو ہے سوفٹ اچ کا یہ کلینزنگ ملک یوز کرتی ہوں جب بھی میں پیلنگ کرتی ہوں سب سے پہلے اپلائی کرتی ہوں اور اس کے بعد اسی اچھے طریقے سے میک اپ بغیرہ جتنی بھی ڈائیٹ ہوتی ہے وہ ریموو کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنی فیس کو کسی بھی اچھے فیس واش کے ساتھ کلین کر لینا ہے جو لوگ میک اپ کرتے ہیں وہ جو ہے لازمی اپنی فیس سے میک اپ پہلے اتار لیں اپنی فیس کو اچھے طریقے سے کلین کر لیں فیس واش کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنی فیس کو اچھے طریقے سے ڈرائے کر لینا ہے فیس واش جو ہے آپ کا بلکل مائلڈ ہونا چاہے اس کے اندر کوئی بھی ہارش کیمیکلز نہیں ہونے چاہے جیسے کہ ویٹیمن سی کوئی بھی اے 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 بی اے اے والا فیس واش آپ نے یوز نہیں کرنا اس کے بعد جو ہم پیلنے لگے ہیں سمپل اس وارٹر کو جو ہے آپ نے اپنی سکین کے اوپر اپلائے کرنا ہے ڈرائے فیس کے اوپر آپ نے اس طریقے سے جو ہے میں فیس کے اوپر اپلائے کر کے نہیں دکھا سکتی اس لئے میں ہاتھوں پر آپ کو اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے جو ہے اس کی اپلیکیشن کرنی ہے اور ٹائمر جو ہے وہ سیٹ کر لینا ہے جو لوگ اے 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 اور بی اے جیسے یوز رو ہیں وہ پانچ منٹ کے لیے اس سے پہلے اپلائے کریں گے اور جو لوگ اے 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 بی اے سے یوز رو نہیں ہے وہ جو ہے اسے ایک منٹ کے لیے اپلائے کریں گے اور جن کی سکین بہت زیادہ سینسٹیف ہے وہ پینگ مت کریں وہ جو ہے پہلے اس کا سیرم بنا کے یوز کریں کیونکہ اس سے جلن ہوتی ہے کافی سر کومنٹس مجھے آ رہے تھے کہ اس سے جلن ہوتی ہے جی ہاں اس سے جلن بہت زیادہ جلن ہوتی ہے پینگ کا ٹائم ختم ہونے کے بعد آپ نے ایک منٹ کے لیے نیوٹیلائزر استعمال کرنا ہے نیوٹیلائزر استعمال کرنے کے بعد اپنے فیس واش کر لینا ہے فیس واش کرنے کے بعد آپ نے کوئی اچھا سا موشریزر لگا لینا ہے اور نیکس جو ہے آپ نے سن بلو کا استعمال لازمی کرنا ہے تو یہ تھا پیلنگ کا طریقہ جیسے میں اپنی سکن کی پیلنگ کرتی ہوں وہ سب طریقہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوششن ہو تو آپ مجھے کومنٹ بوکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں میری چینل کو لائک اور سبکرائب لازمی کر دیا کریں تاکہ میں اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کے لئے بناتی رہوں